بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بھائی صاحب نے سوال کیا ہے اگر روزہ دار یہ دمے کی بیماری کندر مبتلا ہے اور اس نے روزہ کی حالت کندر پمپ استعمال کیا تو آیا پمپ کی استعمال کرنے کی وجہ سے اس کے روزہ ٹوٹ جائے گا نہیں یاد رکھئے وہ روزہ دار جو دمے کی بیماری کندر مبتلا ہو روزہ رکھنے کی حالت کندر اگر اس نے انہیلر یعنی ایک پمپ ہے جس کو دمے کے مریض استعمال کرتے ہیں وہ روزے کی حالت کے اندر دمبے کے مریض نے وہ پمپ استعمال کیا تو پمپ کی استعمال کرنے کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے فاسد اور خراب ہو جاتا ہے اس کو چاہیے کہ بعد میں روزے کی قضاء کرے وجہ یہ ہے اس پمپ کے اندر ایک دوائی ہے پاودر کی شکل و صورت کے اندر جس وقت وہ دمبے کے مریض اپنے موہ کے اندر وہ پمپ استعمال کرتے ہیں تو وہ دوائی جو پاودر کی صورت کے اندر ہے اس کی ذرار روزے دار کے حلق سے نیچے جاتے ہیں تو حلق کے نیچے جانے کے وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے بلکہ حضرات فقہ اکرام نے ایسی مریض کے لیے یہ مسئلہ بیان کی ہے اگر دمبے کا مریض پمپ کے استعمال کی بغیر آسانی اور سہولت کے ساتھ رمضان مبارکہ کا روزہ رکھ سکتا ہے پھر تو رکھے اگر نہیں رکھ سکتا تو رمضان مبارکہ کے گزنے کے بعد بعد میں انہوں روزوں کی اقضاء کر لے لیکن روزہ رکھ کر پمپ استعمال کرنا یہ صحیح نہیں ہے دوسرا ایک بھائی نے سوال کی ہے نیند کی حالت کے اندر کچھ کھا لینا یا پی لینا یاد رکھئے وہ آوارد جو حالتیں ایک روزہ دار کو پیش آتی ہیں اور حضرات فقہ اکرام نے اس میں بحث فرمائی ہے ان حالتوں میں سے ایک اہم حالت نیند کی ہے اگر کسی انسان نے نیند کی حالت کے اندر کچھ کھا لیا یا پی لیا تو فرمائے اس سے روزہ دار کے روزہ ٹوٹ جاتے ہیں اسی طریقے سے ایک بھائی نے سوال کی ہے میں راستے میں جا رہا تھا راستے کا گرد و گبار وہ روزہ کی حالت کے اندر میں رہے حالت سے نیچے چلا گیا یاد رکھئے اگر روزہ دار روزہ رکھ رہا تھا اور روزہ کی حالت کے اندر اس کو ایسی صورت پیش آگی جس سے بچنا مشکل ہو نمکن ہو دشوار ہو مثلا ایک آدمی راستے کے اندر جا رہا ہے اچانک مکھی آئی اور سیدھی حالت میں چلی گئی اب مکھی سے اس وقت بچنا مشکل دشوار ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس کو غلبہ کہتے ہیں اور اسی طریقے سے ایک آدمی سفر کر رہا تھا راستے کا گرد و گبار اس کے موں یا حالت سے نیچے چلا گیا اب گرد و گبار سے بچنا بھی مشکل ہے اپنے طور پر اس نے کیا رمارہ رکھا یا ٹیشو پیپر یا دیگر کسی چیز کو استعمال کیا پھر بھی مٹی یا حالت میں چلی گئی مٹی حالت میں چلی گئی اس صورت میں روزہ دار کا روزہ نہیں ٹوٹتا اسی طریقے سے کوئی آدمی یہ آٹا پیسنے والی چکی کے اندر کام کر رہا تھا اپنے طور پر پوری احتیاط کرتے ہیں احتیاط کرنے کے بوجود اگر یہ آٹا یہ خوشک آٹا جو پاورڈر کی شکل و صورت میں تھا وہ اس روزہ دار کے موں میں چلا گیا حالق میں چلا گیا تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس صورت کے اندر ان تمام اس حیل کے اندر جو اس کو حالت پیش آر یہ اس کو غلبہ کہتے ہیں اور غلبہ اس حالت کو کہا جاتا ہے جس حالت کے اندر روزہ دار کا بچنا مشکل ہو نمکن ہو یہ تینوں ایسی صورتیں ہیں مکھی کا چلا جانا اسی طریقے سے آٹے کا چلا جانا راستے کے گرد و گبار کا چلا جانا جس سے بچنا مشکل دشوار ہے ان تینوں صورتوں کے اندر روزہ دار کا روزہ نہیں ٹوٹتا الہوالعالمین میں خود بھی یہ مسئل سمجھ کر اس پر عمل کرنے الہوالعالمین موقع آنے پر دوسروں کو بھی بتلانے کی توفیق عطا فرمیں